سنا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ سندھ پولیس کے چھہ ہزار جوان اور افسران اسلام آباد بھیجوائے گئے ہیں ہمارے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے ایک تو میں کہتا ہوں کہ روک سکو تو روک لو انشاءاللہ وہ تو ہونا ہے اور بہت کچھ ہونا ہے انقلاب آنا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سندھ میں سب کچھ ٹھیک ہے گزشتہ روز ایک دس سال کی بچی سلا متاثرہ بچی کلفٹن کراچی کے دل میں وہاں سے اغواہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پھیک کے چل جائے جاتا ہے ملکہ کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی روک لے گا چونکہ پولیس تو اسلام آباد گئی بھی ہے اور شہر کراچی میں اسی سے زیادہ لوگ پچھلے کچھ عرصے میں ڈاکو نے قتل کر چکے ہیں سٹریٹ کرمنلز قتل کر چکے ہیں کچھے میں کئی لوگ اغواہ کر کے ڈاکو نے رکھے ہیں ان کی ویڈیوز ڈالی جارہی ہیں لگتا ہے سندھ میں سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے آئی جی صاحب اور سندھ گورنمنٹ لکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری پولیس مصروف ہے سلام متاثرین کی دیکھ پھال میں ان کی سیکیورٹی میں اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے مطلب الیکشن ہو نہیں سکتے بچی تک کو آپ اس کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے جنگلوں میں ڈاکووں نے لوگ اغواہ کیے ہوئے ہیں کراچی میں سٹریٹ کرمنلز ہیں اور چھ ہزار پولیس والے آپ نے یہاں سے اسلامباد بھیجوا دیئے میں کہنا چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کوئی خیال ہے کوئی ایتکس ہے کوئی سندھ کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کا تھوڑا سا بھی خیال ہے آئی جی صاحب تو مجھے پتا ہے بچارے چلہ کٹ رہے ہیں چونکہ ان کی آخری خواہشتی کا آئی جی سندھ بن جائے ہیں وہ بن گئے ہیں روکنا چاہیے تھا ان کو آئی جی کا کام ہے بائیس گریٹ کا افسر اکیس بائیس گریٹ میں پہنچنے کے بعد تو کچھ اپنے مسئل شو کرنے چاہیے اس اصولوں کے اوپر میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں سندھ میں ایک جانب تو بلدیاتی الیکشن روک دیے گئے بلدیاتی الیکشن پولیس کی کرنی ہے اور ہمارے پاس ہم نہیں کروا سکتے سلامتاثرین کی سیکیورٹی پہ ہے حال دیکھ لیا کہ کلپٹن میں بچی کے ساتھ یہ ولد پورے سندھ میں کیا ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ سٹریٹ کرنیل ازاد ڈاکو ازاد سلام متاثرین لاوارس اور چھ ہزار پولیس افسران اور جوان اسلام آباد بھیجوائے گئے ہیں ہم کیسا چاہتے ہیں کہ امپورٹیڈ گورنمنٹ کی اتنی غلامی نہ کریں اتنی غلامی نہ کریں اتنی غلامی نہ کریں یہ تو انقلاب کا مارچ ہے یہ جہاد کے لیے ہم نکل رہے ہیں آپ لوگ نہیں روک سکتے لیکن سندھ پولیس کا میسیوز کی ہم سندھ مخالفت کرتے ہیں سندھ کے عوام بھی سندھ پولیس کو اسلام آباد جانے میں اور تشدد اور یہ ڈرون کے ذریعے آنسو گیس اور ساری دہشتگردی میں یہ دشمنیاں پھیلانے پھیلے جا رہے ہیں مطلب سندھ پولیس کو اسلام آباد کیا کرنے بھیجے جا رہا ہے یہ ایک سلمہ فکریہ ہے